اسلام علیکم بہترین کے لیے بہت زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں سپنج کیک کی ریسپی ہے یہ کپ کیک اس سے بنائیں گے ہم اس سے پائنپل کیک بھی بنایا جاتا ہے اس سے چاکلیٹ کیک بھی بنایا جاتا ہے جو بیسک اس کی ڈو ہے جو بیس اس کا ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں گے آگے آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جس طریقے سے بھی بنانا چاہئے آپ گھر میں برترے کسی کی ہے تو آپ یہ سیم اسی طریقے سے بنائیں گے تو دیکھئے گا آپ کے کتنی تعریف ہو گیا اور سب کو بہت پسند آئے گا یہ اپنے یہ جو ہم بیکری سے لینے جاتے ہیں پائنپل کیک ہو گیا چاکلیٹ کیک ہو گیا تو اس کی جو بیس ہوتی ہے بہت سوفٹ ہوتی ہے اگر ہم گھر میں بنائیں تو وہ تھوڑی سی ہار تو نہیں ہوتی خیر لیکن جو مارکٹ والی ہوتی اس طریقے سے سوفٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ اگر میری ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو پھر آپ دیکھئے گا سیم ویسے ہی بنے گی آپ کو خود کو یقین نہیں آئے گا چلیں ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چار انڈے لیاں جو میں نے توڑ کے ایک بال میں ڈال لیاں اور دو سو گرام میں نے چینی لے لی ہے پاورڈر شگر آپ نے لینی ہے آپ نے دانے دار شگر نہیں لینی ہے اس کو چینی کو پیس لیں گھر میں دو سو گرام آپ نے یہ گرام کے حساب رکھ رکھنا ہے اب آپ نے اس کو بیٹ کیسے کرنا چاہے آپ فوق کی مدد سے کر لیں چاہے آپ ہینڈ بیٹر جو ہوتا ہے اس سے کر لیں چاہے آپ الیکٹرک بیٹر سے کر لیں لیکن آپ نے گرائنڈر والے جگ میں بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ اس طریقے سے کرتے جائیں جتنا اچھے سے بیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا جو کیک ہے اچھا بن جائے گا بہت زبردست بن جائے گا اس کو بس بیٹ کرنے کا ٹائم لگتا ہے تو باقی یہ سپنج اس کا بہت اچھا بن جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ نے اس کو بہت کم بیٹ کیا یا جتنا بیٹ ہونا چاہیے اتنا نہ کیا تو آپ نے جب بیک کریں گے باہر نکالیں گے ایک دم سپنج تو اس کا فلوفی ہو جائے گا لیکن پھر بعد میں نیچے بیٹ جائے گا تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ ریسپی ٹھیک نہیں ہے اس طریقے سے میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں اب چینی اور انڈے ہیں صرف یہ اور یہ کیسے پورا بول بھر گیا ہے تو اس کے بعد ونیلہ ایسنس ڈال دیا ہے میں نے پھر میں نے کیا کیا ون ٹیبل سپون بیکنگ پاودر میں نے ڈالا ہے اس میں میدے میں ڈال کے اب آپ دیکھیں میں نے چمچ کی مدر سے ڈسٹ کرتی جا رہی ہوں اور نیچے سے اوپر کو اٹھاتی جا رہی ہوں ہلک کا ہاتھ مدر ہینڈ رکھنا ہے بس یہ اس کو ہلکے ہلکے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد کوکو پاودر ٹو ٹیبل سپون لینے اور ریڈ فوڈ کلر ہوتا ہے جو وہ میں نے لیا ہے آپ جیل کلر یوز کر سکتے ہیں فوڈ کلر جو ڈرائے ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اس کا کڑواپنہ آجاتا ہے لیکن یہ جو جیل کلر اس سے نہیں آتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا مکسٹر نکالتے جائیں اور اس کو مکس کر لیں اب آپ کے مرضی پر ڈپینٹ کرتا ہے آپ کلر یوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اسی بیس سے آپ پائنپل کیک بھی راؤنڈ شیپ میں بنا لیں بہت اچھا بنے گا آپ کو سکھاری اس میں کوئی مکھن نہیں ہے کوئی اس میں بٹر نہیں کچھ بھی نہیں نہ اس میں آئل ہے تو اب کیا کرنا جو کپ کے ایک ہیں اس پہ آپ نے آئل لگا دینا اس کے بعد بٹر پیپر لگانا بٹر پیپر کے اوپر بھی آئل لگانا ہے اگر آپ نے اس کے اوپر آئل نہ لگایا تو یہ چھپک جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کی بیسک جو ہے ڈو ہے اس میں آئل نہیں ڈالا ہے جی تو اب بٹر پیپر لگا دیا لگا اس کے بعد مٹیریل جو میں نے بنایا مکسچر اس کا سارا اس میں ڈالتی جاتی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اپنی مرضی کے حساب سے آپ اس کو کلر اور ڈیسائن دے سکتے ہیں لیکن ڈو یہی رہے گی بس ریڈ کلر ڈالتی جا رہی ہوں کو کو پاودر والا جو ہے مکسچر میں نے بنایا وہ ڈالوں گی ونیلہ ایسنس والا ڈالوں گی یہ اتنا زبردست سپانچ اس کا بنتا ہے جب ہم مارکیٹ سے پرچیس کرنے جائیں تو جیسے سپانچ اس کا ہوتا ہے سوفٹ سا تو آپ گھر میں ٹرائی کیجئے گا بنا کے پھر آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کا کیسا بنا ہے مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ کا کیک بہت اچھا بنے گا آپ نے اگر یہ نوٹ کر لیں گے مکھن میں نے سوری میں نے چینی لے لی تھی دو سو گرام انڈے میں نے چار عدد لے لیے اور بیکنگ پاودر ون ٹیبل سپون مہدہ میں نے لے لیا دو سو گرام اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز مجھے ضرور آپ نے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی آپ کا کیک کیسا بنے اور بچوں کو بہت پسند آئے گا بچوں کے لیے لنچ میں بنا کے دیں بہت جلدی بن جاتا ہے بس اس کو بیٹ کرنے کا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے بہت خیر یہ دیکھیں بہت اچھا بنا تھا زبردست بن گیا تھا بلکل اس کا جو سپانچ ہے ایسے جیسے مارکٹ سے ہم نے لیا ہے سیم ایسے ہی بنا تھا اوکے جی اللہ آپ اس دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا